بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور عوام نے میری آستی عوام کی بات کر رہا ہوں کہ برکور طریقے سے اس میں حصہ لے لیا اور ووٹ ڈالے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے محض اس لیے انتخابات میں حصہ لے لیا یا ووٹ ڈالے یہ ایبرگیشن سے اس کا کوئی تعلق تھا ایبرگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی دراصل آج عوام نے کشمیری عوام نے جو ووٹ ڈالے یہ ایبرگیشن کے خلاف ایک عوامی لہر تھی ایک غصہ تھا نیشنل کانفرنس کے امیدوال اور نیشنل کانفرنس کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے نتیجے میں عوام نے انہیں منڈیج دے دیا آگا سید روح اللہ میال تاف صاحب کامیاب ہوئے اور اس کے علاوہ انجینر رشید صاحب بھی کامیاب ہوئے عوام کی یہ خواہش ہے جو ہمارے جذبات اور احساسات ہے ان کی پارلیمنٹ میں ترجمانی ہو کیونکہ اب آنے والے وقتوں میں یہاں اسمبلی کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور جس میں بازہ ابتہ ہم لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ کن امیدواروں کو ووٹ دیا جائے اور میں بحثت مفتی عظم اس کے لئے سامنے آنگا بلکہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اس میں ہمیں مسلم پرسلہ بورٹ جو مکشمیر کا بھی تعاون حاصل ہو ان کو بھی اس میں ہم ملوث کریں گے مدعو کریں گے اور میں فی الحال اپنی طرف سے اپنی ادارے کی طرف سے اپنی منصب کی طرف سے جناب فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ جو وعدے انہوں نے الیکشن سے پہلے عوام سے کیا ہیں وہ پورے ہوں گے اور عوام کی ترجمانی پارلمنٹ میں ہوگی جو مکشمیر کے عوام کی ترجمانی دیکھیں یہ ایک لوگ یہاں چاہتے ہیں کہ امن ہو اور امن ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ ہم نے پیچھے کئی سالوں سے تقریبا کئی دعائیوں سے ہم نے یہاں دیکھا کہ تباہ کن صورت حال سے ہمیں ہمارا سامنا ہے اور لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک زیادہ دی ہوئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے انہوں نے ایبرگیشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی کیا جو ایک کانسیوشنل گارنٹی تھی اب چونکہ وہ ہو چکا ہے لیکن اب ہمارے لئے مسائل یہ ہے کہ تین سو اکتر کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد زمینوں کا معاملہ ہے ہماری نوکنیوں کا مسئلہ ہے یہ یہ مسائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل ہے جن پہ ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ بلوزر چلائے جائیں تو اس کے لئے جو حکومت ہو وہ ہماری اپنی ہو اور وہ اس میں فیصلے لے لیں جو کرنا ہے کانون سانسیوشنبلی کے ذریعے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ہم سب کو ملجل کے کام کرنا چاہیے اور جن لوگوں کے جن لوگوں کا منشور صحیح ہوگا اور عوام ان کو موڑ دیں اور حکومت کا بننا بہت ضروری ہے چاہتا ہوں کہ انجنرر رشید صاحب کے رہائی جلد سے جلد ہو اور تاکہ وہ پارلمنٹ کے اہمان میں شامل ہو سکے اور میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے ان کے خاندان والوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور انجنرر رشید صاحب کو بھی میری دوسری مبارک بات یکارج за دیتا ہائی سنس جا 파랑 دیتا ہوں اپنے تو جلد سے وہ طرف سے میری ضرور کریں موسیقی